میرے خیال سے کتابوں کا جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ شاید صاحب کتابوں کا بارے میں بتایا ہیں کاسم بھائی بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا اللہ آپ کو خوش رکھیں با وفا دوست ہیں آپ ہمارے اور ہم فخر کرتے ہیں آپ کے پر الحمدللہ میرے خیال سے try to find a good teacher rather than trying to find a good book ان کے اچھی کتاب بھی ایک قابل بھی نہیں ہوگا تو نہیں کھول سکے گا دشمنوں سے نپٹنا جائے جب صبر اور خاموشی بھی کام نہ آئے بتانا شکس دشمنوں سے نپٹنے کے مختلف طریقے کار ہیں کچھ دشمن وہ ہیں جو وقت کے ساتھ مریں گے ٹائم لیتے ہیں وہ ان میں دم ہے وہ اپنے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ وہ ترقی بھی کرتے ہیں وہ بدل بھی رہے ہیں وہ معاملات بھی کر رہے ہیں تو وہ دشمن تو لیں گے ٹائم کچھ دشمن ہیں جن کو صرف اگنور کر دیں تو وہ مر جائیں گے تو کچھ دشمن ہیں جن کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی پروپر لڑائی ہوگی ان کے ساتھ وہ ایسے تھنڈے نہیں ہوں گے ان کو ہرایا جائے گا ان کو مارا جائے گا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بٹھایا جائے گا اور کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ انگیج ہی نہیں ہونا ویدہ ساتھ ابو حمل جاہل ان قول السلامہ والی پارٹی جو ہے اور کچھ وہ ہیں جن کو صرف ڈوج کرنا ہوتا ہے ان کی داڑ کے نیچے نہیں آنا ہوتا اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بس ان کی منافقت اگر پکڑ لی جائے گی نا تو وہ پکڑے جائیں گے بس ان کی منافقت پکڑ لی آپ نے تو وہ ان کی موت ہے تو یہ ہے میری نظر میں چار قسم کی دشمنی ہیں جن کے ساتھ چلنا ہوتا ہے کچھ کو کام سے مارنا ہوتا ہے کچھ کو خموشی سے مارنا ہوتا ہے کچھ کو کے ساتھ انگیج نہیں ہوکے مارنا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ڈوج کر کے مارنا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ بقاعدہ ان کے سمیدان میں جنگ لڑی جائے گی ان کے وہ انسان کے بچے نہیں ہوتے ہیں کشمیر سے سلام کشمیر انڈیا سے سلام والیکم السلام اور آپ میند کر رہے ہیں وہ ایک جگہ کافی وقت سے لیکن ریزلٹ نہیں ملتا اگر ایک انسان کو ایک جگہ پہ کام کرتے ہوئے ریزلٹ نہیں آرہے تو میرا آپ ساروں سے سوال ہے آپ کو کیا لگتا ہے ایک انسان ایک جگہ پر وقت لگا چکے کھپا چکے ریزلٹ نہیں آرہے اب عمر بھی جاری ہے اور دوسری فیلڈ میں جانے کی اپرچنٹی بھی جاری ہے تو جہاں ریزلٹ نہیں آتے تو بتاؤنا سارے جہاں ریزلٹ نہیں آتے مجھے سکھا حضرت تھوڑا سارے کیا کرنا چاہیے ماں پر کسی فیلڈ میں ریزلٹ نہیں آرہا بزنس میں ریزلٹ نہیں آرہا شادی میں ریزلٹ نہیں آرہا رشتہ داری میں ریزلٹ نہیں آرہا دوستیاری میں ریزلٹ نہیں آرہا کسی جگہ جوب پر ریزلٹ نہیں آرہا کیا کرنا چاہیے سب سے بڑی چیز یہ ہے وہاں پر ایکسپیرنس لے لینا چاہیے جب آپ کو یہ محسوس ہونا کہ اب اس کنوے میں تجربہ لینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تب کوئٹ کرے آپ بھائی ہماری ترقی نہیں ہوئی ہمیں کامیابی نہیں ملی ہمیں نہ نوٹ ملا نہ شورت ملی نہ نام ملی نہ عزت ملی نہ اللہ ملا یہاں پر اب کیا کریں شیطان کے کنوے میں بھز جانا ہے مومن تو کیا کر سکتا ہے وہاں سے ایکسپیرنس لے شیطانیت کا بھی ایکسپیرنس لے لے شیطان بنے نہیں ایکسپیرنس لے اس دومین کو سمجھے جب آپ اس دومین کو سمجھیں گے وہ کام آئی گی اصول کیا ہے اصول کیا ہے زندگی میں ہر عمر میں ہر جگہ سے ہر علاقے سے ہر زمانے میں علم اور ایکسپیرنس اور خباستے ہوں یا برکتے ہوں اٹھاتا رہے گا اٹھاتا رہے گا اصل چیز ملے گی مڈ تھرٹیز میں جا کے تھرٹیز سے تھرٹی فائف کے بیچ میں جا کے آپ کو اصل عشق ملے گا اصل مقام ملے گا وہاں پہ یہ سارے ایکسپیرنس اکیومیلیٹ کر کے ہم نے کوئی چیز کھڑی کرنی ہوتی ہے اور پھر اللہ کے ساتھ توقع